فلیٹیز ہٹیل میں وفاقی وزیر اطلاق فواد چودری تقریب سے خیطاب کر رہے ہیں اب یہ تو اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو محنت کرے گا وہ لکیر تو اپنی خود ہی بناتا ہے تو بران خان کی نے تو اپنی لکیر خود ہی بنائی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے جدوجہد کی ہے اور آج ہم سب جو جنریکہ سسٹم کو بدلنے کے اوپر ہیں اب ہم نے اس کے لئے کیا کیا ایک مہینے میں آپ آئے آپ نے دیکھا سیچویشنز کیا ہیں ہم نے اس کے اوپر جو صحت ہے تعلیم ہے صفائی کی بہت جو عمران خان کا جو ایک بنیادی ایسیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سرسدز و شاداب اور صاف پاکستان چاہیے سو وہ پرائیم منسٹر صاحب اس کے اوپر سوچتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ میرا یہ کال ہے کہ پاکستان میں بھی یہ کریڈٹ بھی صرف عمران خان ہی کو جاتا ہے ان کی وجہ سے آج انوارمنٹ کی پانی کی صفائی کی پاکستان میں باتیں ہو رہی ہیں کرپشن ایک بالکل ایک ایسا کام ہو گیا تھا جس کو ہم نے بحیثیت سوسائیٹی ایکسپٹ کر لیا تھا ہر بندہ کہتا تھا وہ جی اینات کے پھر نیڑے ہی ہوتا ہے اینات ہے پھر اینات ہوتا ہے یہ کچھ ہے پسلا نہیں ہے وہ ہم نے ایزا نورم ایکسپٹ کر لیا تھا کہ یہ کرپشن تو کرپشن کے خلاف اگر آواز اٹھی تو وہ عمران خان کی ہے انوارمنٹ کی اوپر آواز اٹھی ہے عمران خان کی ہے اسلاحات کی اوپر آواز اٹھی ہے عمران خان کی ہے سو اور کوئی پارٹی جو ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ زمانہ آگے چلا گیا وہ پیچھے رہ گئے وہ گھسی پٹی باتیں اور اسی طرح سے ہی وہ آگے چلنا چاہ رہے تھے ہماری جو کامیابی ہے اصل میں وہ جو عمران خان کے وین کی کامیابی ہے وہ میڈل کلاس کی یہ جو خواہشات تھی ہم ان کے آئینہ دار بنے ہیں اور اب جو تبقوات ہے ہم سے وہ بھی اسی لیول کی ہیں ہم چاہے کہتے رہے ہیں کہ ایک مہینہ ہوا ہے دو مہینے ہوئے ہیں تین مہینے ہوئے ہیں ہمارا جو ووٹر ہے وہ ہم سے زیادہ ایکسپیکٹ کرے گا اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ ہمیں جس طرح سے میڈیا میں بھی ہم جس مایکرو کہلے کہ اس زد میں ہیں کہ یہ کریں وہ کریں آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے وہ نہیں کیا وہ اس لیے ہے کہ ہمارے ساتھ جو تبقوات بہتستہ ہے لوگوں کی وہ بہت زیادہ ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم ڈائریکشن کیا لے رہے ہیں ہم آگے اس طرف جا رہے ہیں ہم وہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے اب ڈائریکشن میں پہلے مہینے میں جو کچھ لیا سب سے پہلے تنقید ہوتی ہے کہ پرائی منسٹر نے آسٹریٹی ڈرائیو یا یہ صادقی کی مہم ہے یہ کیوں شروع کی اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے آپ دیکھیں گے خزانہ جو ہے جب پرویز مشرف صاحب نے اقتدار چھوڑا تھا تو چھے ٹریلین کا ہمارے اوپر کرزہ تھا ساٹھ سالوں کا یعنی چھے ہزار کروڑ روپے کا ہمارا کرزہ تھا جب زرداری صاحب نے اقتدار چھوڑا تو یہ کرزہ تیرہ پانچ سالوں میں انہوں نے تیرہ ہزار کروڑ روپے کر دیا اور جب نواز شریف صاحب نے یہ اقتدار چھوڑا تو اپنے پانچ سالوں میں انہوں نے یہ کرزہ اٹھائیس ہزار کروڑ روپے یعنی اٹھائیس ٹریلین کے قریب کر دیا اس سے بھی اوپر یہ ویسے تھرٹی کے قریب چلا جاتا ہے لیکن اٹھائیس ٹریلین ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ سامنن جو ہے وہ کر دیا اب آپ خزانہ سنبھالیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا خزانہ کی حالت یہ ہے اب دو طریقے ہیں اب ہم ہم بھی باہر جائیں گے مزید کرزہ لیں گے اور انہی اداروں کے اوپر لگاتے جائیں پانچ سال اور ہم بھی کھلونے بناتے جائیں اور انہیس ٹریلین بنا دیں جس ججہ پہ جائیں وہاں پہ ائرپورٹ اناوز کر دیں جس ججہ کی اوپر جائیں وہاں پہ موٹر وے اناوز کر دیں کرزہ لے لیں لگا دیں پانچ سال گزر جائیں گے لیکن یہ اٹھائیس ہزار کا جو کرزہ ہے ہمارے اوپر یہ چلا جائے گا چالیس پنتالیس ہزار چالیس روپے کے اوپر تو آپ مجھے بتائیں اگلی نسلوں کے اوپر ہمارا کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا کیسے ہم ان سے کمپیٹ کریں گے تو ہم نے سب سے پہلے پرائیم منسٹر نے کہا کہ جب ہم عوام کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ قربانی دیں اور لکجری آئیٹنز کو چھوڑیں تو سب سے پہلے مجھے چھوڑنی چاہیے اب پرائیم منسٹر گیارہ سو بلکل صحیح ہے جس سیمبل ہے پرائیم منسٹر ہاؤس بڑا سٹیٹ کا سیمبل ہے گیارہ سو کنال کا گھر ہے پانچ سو اٹھائیس ملازم ہے ایک سو تین گاڑیا ہے چار ہیلیکاپٹر ہیں یہ پرائیم منسٹر کو لسٹ آئی کے لیے یہ آپ کا اگلا مسکن ہے تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے میں تو کتنے میں نہیں رہ سکتا ہمیں تو چار لوگ چاہیے پانچ سو تیس لوگ تو نہیں چاہیے اب وہ تین بیڈروم کے گھر میں رہ رہے ہیں سٹاف گولونی میں ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پرائیم منسٹر ہاؤس میں ہی رہنا چاہیے لیکن دوسری لحاظ سے یہ ہے کہ جب ہم میڈل کلاس اپنی جو ہمارا ووٹر ہے جب ہم اس کو کہیں کہ جناب آپ اتنی یہ قربانی دیں گے اس کی اوپر تو وہ سب سے پہلے کہے گا یہ آپ خود کیا قربانی دے رہے ہیں تو اس کی جو اہمیت ہے اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی تیس ہزار کرون روپیہ پرائیم منسٹر ہاؤس سے جمع کر لینا ہے اس کی اہمیت ہے کلامتی اہمیت ہم جو پرائیم منسٹر صاحب نے لوگوں کو بتایا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی قربانی جو ہے وہ میں دے رہا ہوں تیتیس گاڑیاں منگوائی گئی سار کانفرنس ہے سار کانفرنس میں نیپال کے بھٹان کے انڈیا کے ان غزراء آزم نے آنا ہے تو ایک کانفرنس کے لیے آپ نے اٹھانوے کرون روپے کی یعنی ایک عرب روپے کی گاڑیاں منگوائی کانفرنس ہوئی نہیں تینتیس کرون روپیہ لگ گیا ڈیڑھ سال میں ان گاڑیوں کی مینٹیننس کے اوپر آپ مجھے بتائیں چہاں آپ میو ہسپیٹل سرویسز ہسپیٹل جنرل ہسپیٹل وہاں پر دوائی کے پیسے نہیں ہیں کہ ہزاروں لوگ ہمارے جو ہے وہ تینے کے ساف پانی کے اوپر جو ہے ان کی موت ہو رہی ہے وہاں پہ وزیراعظم ہاؤس کیسے یہ کر سکتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کریں تو ہم نے کوشش کی کہ ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ کریں یہ جو آٹھ بھیسے بھی بیچیں گے بیچی ہیں یہ ظاہر ہے اس سے کیا تو تیس ہزار کرون روپیات بھی پورا ہو جاتا پیسے تو میں میاں صاحب کے بھی رام شامی صاحب سے پوچھیں گے کہ آٹھ پیسوں کا دوپ تو ایک آدمی کے لیے صحت کے لیے بیسے بھی اچھا نہیں پتہ نہیں کیسے انہوں نے پہنچ کیا لیکن بارال وہ بھی جو ہے اس کو بھی ہم نے بیچا لیکن مطلب یہ نہیں ہے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جناب یہ کو بیچ کے اور یہ بیچ کے گزہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں مقصد یہ ہے ہم نیچے تک یہ پیغام گیا اب آپ دیکھئے پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ جو تھا وہ تقریبا ایک عرب کے سے بھی میرے خلالے زیادہ تھا وہ اب کم ہو کر تقریبا چند لاکھ روپے کے اوپر آ گیا پرائم منسٹر کا ذاتی خرچ جو یہی پھر جو ہے وہ سارے کی ساری ٹرانسلیٹ ہوتی ہے گورنر ہاؤسز میں پھر چیف منسٹر ہاؤسز میں اور آپ نے بہت بڑا پیسہ بچایا اتنا بڑا پیسہ نہیں بچایا کہ آپ کی محیشت سمجھ جائے لیکن آپ نے سبسٹینشل پیسہ جو ہے وہ بچایا پھر ہم ری فارمز کی بات کر رہے ہیں ہم اسلاحات کی بات کر رہے ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ پی آئی اے میں جو ملاد پنٹالیس ارب روپیہ پی آئی اے لاس کر رہا ہے ریڈیو پاکستان کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پانچ سال کا خرچ ہے اور صرف پنٹالیس کروڑ روپیہ وہ کمار ہے ریڈیو یہ جو ٹیلی وی اے پی ٹی وی نیوز اس کو ہم تین ارب روپیہ سال کا دے رہے ہیں یہ پچیس کروڑ روپیہ کمار ہے مجھے ہمیں اگر آپ اسی طرح سے آپ چلتے رہنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے سارے یہ ہیں کہ نہیں آپ اس طرح کریں نا جی آپ ریڈیو کا لائسنس بنا دے فیزی ڈرنکس کے اوپر ایک روپیہ اور نگا دیں اور ہماری ساری وہ تنخواہیں وہاں سے پوری کر گئے تو میں نے کہا پھر یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان کمپیٹنس ہماری ہے اور ہم عوام کو ٹیکس کرتے رہے اور وہاں سے پیسے لیتے رہے اور بھٹب ہوتے جائیں تو یہ ابھی ایک ارب پچیس کروڑ روپیہ کا ریڈیو کا نقصان ہے اس سال کا اگلے سال یہ تین ارب ہو جائے گا اس کے بعد یہ پانچ ارب ہو جائے گا اور پانچ سالوں میں آپ کا ویسی بند ہو جائے گا یا پھر دوسری صورت پھر وہی ہے آپ کرزے لیں گے باہر سے کرزوں سے آپ جو ہے وہ کلخائر دیں گے اور آپ اپنا سسٹنٹ جلا لیں گے تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے ری فارم ایجنڈے کو آگے لے کے جانا ہے ری فارمز کا جو ایجنڈا ہے اس میں چاہے بی آئی اے ہو چاہے سٹیل مل ہو چاہے ہماری ریڈیو ہو ان کو ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو ڈیٹ ایسٹس ہیں ان کو ڈیٹیلائز کر رہے ہیں ڈیٹ ایسٹس جو ہے ان کو ہم ایک یوز میں لانا چاہتے ہیں اسی پیسے سے ہم چاہتے ہیں ان کے اندر پیسہ لگائیں اور ان کو اس کا ہاتھ میں جو ہے وہ لے